ایک ٹاک پر ایزی لون سکیم سے شہری خبردار ہوشیار ایزی لون اپلیکیشن سے کرز لینے والے شہری کی بلاک میلنگ سے تنگ آ کر نوجوان نے جان دے دی سوشل میڈیا اپلیکیشن ایزی لون سے کرز لینے والے بیالے سالہ بے روزگار شہری محمد مسعود نے بڑھتے ہوئے سوچ سے تنگ آ کر جان دے دی شہری محمد مسعود نے بچوں کی فیز اور مکان کا کرایا دا کرنے کے لیے ایزی لون اپلیکیشن سے تیرہ ہزار روپے فرض لیا سود سمیت اداگی نہ کرنے پر دوسری اپلیکیشن سے دوبارہ ادھار لیا جو چند ہفتوں میں سود کے اضافے سے سات لاکھ ہو گیا مقتول کے اہلے خانہ نے بتایا کہ کرز دینے والوں کی دھنکیوں سے تنگ آ کر انہوں نے پنکے سے پندہ ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا جن کے دو بچے ہیں سوشل میڈیا ایپ سے کرز لینے اور سود کے جال میں پھس کر جان قربان کرنے والے محمد مسود کی اہلیہ نے بتایا کہ ان کے شوہر کی چھے ماہ قبل نوکری چلی گئی بچوں کی فیصے اور گھر کا کرایا ادا کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایزی لون اپلیکیشن سے تیرہ ہزار روپے کرز لیا جو تھوڑے دن بعد سود لگنے کے بعد ایک لاکھ روپے تک پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ کرز اتانے کے لیے دوسری اپلیکیشن سے مزید کرز لیا جو چند ہفتوں بعد سود لگنے سے سات لاکھ روپے تک پہنچ گیا کرز ادایگی کی تاخیر پر اپلیکیشن والے روزانہ کال کر کے دھمکاتے اور پولیس کاروائی سے ڈراتے تھے مسود کے بھائی نے بتایا کہ انہوں نے خودکشی سے متعلق تھانہ ریس کورس میں رپورٹ درج کرائی ہے متوفی کی اہلیہ نے سوشل میڈیا اپلیکیشن کے ذریعے مجبور افراد کو فوری کرز دینے والی اپلیکیشن کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے مسود کے اہلیہ خانہ نے کرز اپلیکیشن والوں کے خلاف پولیس کو درخواست دیتی ہے